بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بلر کیا ہے اور لوگ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں یہ میں آپ کو سابس ویڈیو میں بتاؤں گا اپنے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور بہت ہی اہم تابق ہے دوستو بلر جو ہے یہ دراصل ایک ایفیکٹ ہے جس کو ویڈیو ایڈیٹرز اور یوٹیوبرز و مختلف مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی جب آپ کو کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں ایک ایسے ٹاپک پر ویڈیو بناتے ہیں جس میں آپ کا موبائل نمبر پی جی میل آئیڈے یا آپ کا بینک ایکاؤنٹ اور آپ کا آئیڈی کارڈ جو ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے آپ بلر کو استعمال کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنی پرائیویسی یعنی موبائل نمبر آئیڈی کارڈ نمبر بینک ایکاؤنٹ اور دوسری ایسی پرائیویسی چیزیں جو آپ پانا چاہتے ہیں اس کے لئے استعمال کرتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لئے ویڈیو کی خوبصورتی کے لئے بھی جس کے بیگراؤنڈ میں یا جس کے سائیڈ میں کوئی ایسی چیز ہو جو ویڈیو میں بری لگتی ہو یا اس کا دیکھنا جو ہے وہ کوئی پسان نہیں کا تو پیر اس کے لئے بھی بلر استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے چیز کو بلر کی مدد سے چپا لیتے ہیں تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ بلر خامکائی سے استعمال کرتے ہیں کائن ماسٹر میں اور اس کی مدد سے ہم کیس طرح ویڈیو بناتے ہیں اور اپنی پرائیویسی کو چپا لیتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پلاسکینشان بارہ کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی ریشی جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں میں سولہ نائن کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں میڈیا پار کلک کرتا ہوں میڈیا پار کلک کرتے کے بعد یہاں سے میں کوئی بھی ویڈیو جوہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ویڈیو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو جوہے وہ میں آپ کو لوگوں کے لیے سیلیکٹ ہیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آئیس 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 آئ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے یہ جو پہلے والا ہے گوش یا بلار اس پر کلک کرتا ہوں جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کو اپنے حساب سے اس کو بڑا اور گھٹا سکتے ہیں تو میں اس کو پوری ویڈیو پر لگا لیتا ہوں اور اس کو جو ہے تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں پر جو لرننگ ٹیپس لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں جو ہے بلار کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں میں اس کو جو ہے میں اس کو سائز جو ہے اپنے حساب سے بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد یہاں نے چلکا ہوا ہے سیٹنگز سیٹنگز پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اس بلار کو کم اور زیادہ کرتا ہوں تو اس کی مدد سے سیٹنگ کی مدد سے آپ اس بلار کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اس کو پانچ پر رکھتا ہوں کیونکہ یہ بہت نرملہ سائز ہے تو ابھی اس کو پانچ پر رکھتا ہوں اور ٹک پر کلک کرتا ہوں यह राइट सआट का लबनिंग टiपस वारी लिकाई थी यह बुलार खोची की है, आप मैं yapıyor पिलार करता हो और फिर से लायर पर क्लिक करता हूं आफेक्ट प पर क्लिक करता हूं इसके बाद बैसिक एफेक्ट पर क्लिक کریں اور کلک کرتا ہوں اور اس کو بھی پوری ویڈیو پر آپ اس کو مخصوص خصے پر ہوگی آپ اس کو لگا سکتے writes گئنے پر کے Acts паль pouquinho ہے گھارتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے جو ہے آپ چھپ آپ سکتے ہیں تو اس کے بعد سیٹنگ سپا کلک کرتا ہوں اور اس برخت سے لاتا رکھتا ہوں اور سیٹیل اس بڑھڑا لیتا ہوں اور اس کو بھی پانچ رکھتا ہو ت ATP بے لنسر بار کر رہا ہے تو اس کو بھی میں میں پانچ تک بڑھا لیا اور اس کے بعد ٹھیک پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ میرا میری ویڈیو جاہے وہ کیس طرح جو ہے وہ بلائر ہوا چکی ہے تو میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اور آپ کو دیکھا لیتا ہوں کہ میرے رائف سائیڈ میں جو لکھائی تھی اور لیف سائیڈ میں جو لکھائی تھی وہ بلار ہو چکی ہے یعنی اگر یہ کوئی پرائیویسی ہو تو آپ اس کو اس طرح سے جو ہے خائد کر سکتے ہیں اس کو چھپا سکتے ہیں اس کے بعد میں ویڈیو کے جو ویڈیو کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہوں ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہاں جو شیئر کا نشان بنا ہوا ہے اس پر کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد میں اس کو ایجڈی سات سو بیس پی پر رکھتا ہوں آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ رکھیں اس کے بعد ایکسپورٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور اس طرح میری ویڈیو جو ہے وہ بلار ہو چکی ہے اگر آپ بھی اپنی ویڈیو کا کوئی بھی حصہ یا پوری ویڈیو کو یا اپنے چہرے کو جو ہے چھپانا چاہتے ہیں کسی پرائیویسی کو چھپانا چاہتے ہے یا کسی ایک حصے کو ویڈیو کے کسی ایک حصے کو جو ہے بلار کرنا چاہتے ہیں چھپانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بلار کا استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ اور گوڈ بائی